بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رحمت ہے کہ میں نوں سمجھ کوئی کام کرنے تو بہت لگ دی یعنی کہ میں وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ بندہ نے بات چکیال اندھا ہے اے کیوں ہے اے میں ہی کیتا ہے تو تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے میرا تو یہ پرابلم ہے لیکن یہ وہ واحد معاملہ ہے میری زندگی کہ چند ایک معاملات میں چند ایک جو ہے نا چیزیں کے ان پر غور و خوض میں نے کیا ہو کیا رہے کام کرنا چاہید ہے کہ نہیں کرنا چاہید ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں بات کرنی چاہیے یہ تقریب دو ہفتے پہلے کی خبر میرے پاس ہے اور اس کا میں پورا آپ کو بیگراؤنڈ دوں گا یہ ایک جرنلسٹ کے ساتھ ملاقات تھی عمران حان صاحب کی اس ملاقات میں یہ جو انہوں نے رشادات فرمائے اس میں سے ایک پورشن اس جرنلسٹ نے تقریباً ایک سال پہلے میرے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک سال پہلے یعنی کہ نو مئی کے بعد جب عمران حان صاحب گرفتاری سے بچ کے ادھر گئے نا اپنا زمان پارک آئے تھے گرفتاری یا زمانت کے بعد جب گھٹو یو سی ہوا تھا جب وہ مرسڈیز میں واپس لائے گئے تھے جب انقلاب دھورا انقلاب آیا تھا جس میں عمران حان صاحب نے کہا تھا کہ تم دیکھنا آسمانیر صاحب گردن اترے گی بلڈ شڈ ہوگا یاد ہے نا یہ وہی جرنلسٹ ہے اور وہی اسی کی بات ہے لیکن اس نے یہ تب بات میرے ساتھ شیئر نہیں کی تھی دو ہفتے پہلے کی کیوں کیونکہ اس کے خیال اس نے تو خیر یہ بھلی بھی نہیں کی تھی بات کیونکہ وہ نیشنل میڈیا کے اوپر یہ اس طرح کی بات شیئر کرنا اس کے لیے مشکل ہے میں تھا جناب جو موچ آیا میں بول دینا باج معافی مانگ لینا کہ یار غلطی ہوگی معاف کر دینا لیکن وہ جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ اتنی خوفنات تھی کیونکہ وہ کریکٹر اسیسینیشن ہے تو اس لیے میں نے اس پر بڑا غرخوز کیا آپ نے عمران خان صاحب کے جو پسندیدہ یوٹیوبر ہیں ان کے موں سے جو جنرل حاصل منیر ہیں ان کے نام کے ساتھ کچھ مغلزات آپ وہ مسلسل لگاتے ہیں مسلسل لگاتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں وہ بات کہاں سے چلی تھی یہ ہے اس بات کا بیک گراؤنڈر اور یہ بات مجھے تقریباً ایک سال بعد میرے اس جنرلس فرینڈ نے مجھے دوست نے کیوں بتائی باتوں باتوں میں بتا دی کیونکہ اس کے پاس نوٹس تھے اس کے آئی فون اس میں نوٹس تھے اور میں اور وہ ہم ہکٹھے تھے تو وہ باتیں کر رہے تھے تو انہیں کہا کہ ہاں یہ بھی نوٹس کرنے کر دی انہیں گل کی تھی میں کہاں یار تو انہوں نے عوضوں کیوں نہیں سی دسی تو اس نے کہاں یار کہ عوضوں نہیں سی دسی میں کہاں نہیں اچھا شاید سینسٹیو وہ نہیں یہ وجہ سے نہیں بتائی بہرحل وہ بات تھی سینسٹیو اس لیے میں نے روک لی اس پہ سوچا غور کیا بار بار غور کیا کیونکہ یہ بات جو ہے یہ کسی کے کردار کے بارے میں ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور پھر کردار بھی اس بندے دا جڑا ڈاڈا ہوئے مطلب آپ کہتے ہیں نا رب بنیڑے کے کسون تپائی جنرل آسم آسم نیردہ کسون نیڑے آپ کی بات ان کو ویسی بری لگ جائے کہ یار انہیں تھے کیا سی کیا سی توں کس چکر چکہتا ہے بھئی تو مشکل آ سکتی ہے نا لیکن اس کے باوجود میں یہ رسک کہہ لیں حافظہ آپ سے معافی لیکن یہ بات بتانی ضروری ہے کیوں ضروری ہے آج یہ بات بتانی کیوں ضروری ہوئی تینکس ٹو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ ان کا نام ہے ان کی عدالت تھی اور انہوں نے سنم جاوید صاحبہ جن کی بہادری کے چرچے ہیں میرے پاس جو پاکستان تحریکی انصاف میں موجود ہمارے جو دوست ہیں جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ویٹس اپ گروپس میں وہ جو سنم جاوید کو جو پروجیکشن مل رہی ہے اس کے بعد وہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میرے ساتھ جنرلسٹوں کے ساتھ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ یار یہ کیا انڈیو فیور دی جا رہی ہے سنم جاوید کو ہیرو کیوں ہیروین کیوں بنایا جا رہا ہے ہیرو کیوں بنایا جا رہا ہے اس کو پورٹری یوں کیا جا رہا ہے وہ تو تیب بار آ جائے غالباً ایک خاتون انہوں نے تو پتہ نہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بھی کر دی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں لیکن وہ خواتین جو جنہوں نے جدوجت کی ہے مارنکھائی ہیں جیلوں میں بھی گئی ہیں جرنیلوں کی بیگمات ہونے کے باوجود جیلوں میں گئیں جرنیلوں کی نواسیاں ہونے کے باوجود جیلوں میں گئیں بیوروکریٹس ججوں کی بیٹیاں ہونے کے باوجود عزیز و اقارب ہونے کے باوجود انہوں نے سختیاں جیلی ان کو مسئلے ہو رہے تو آج اس سنم جعوید صاحبہ جو ہیں ان کو زبانت جو ملی ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ان کو پہلے تو ڈکلیئر کر دیا جس طرح عمران حان صاحب کو ساکب نصار صاحب نے جو ڈکلیئر کیا تھا سادق اور امین تو اسی طرح سنم جعوید صاحبہ کو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بقاعدہ بتمیز ڈکلیئر کر دیا انہوں نے کہا میں تھے دیئے ویڈیوز دیکھئے ایک قسم دی زبان استعمال کر دی کوئی شریف عورت اللہ ماف کرے ساری عورتیں شریف ہیں پھائی اچھا میرے خیالات بڑے خوفناک ہیں آپ لوگ جن عورتوں کو جو ہے وہ اچھا چھوڑے یہ کوئی اور بات ہے ہم نہیں کرتے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جاج صاحب نے یہ کہا کہ میں تک گلی نہیں سوٹ سکتا جو تم زبان استعمال کرتی ہو بی بی آپ تو کیا خوفناک قسم کا مطلب کہ کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا آپ کے سامنے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کلپس دیکھیں حالانکہ ججوں کو نہیں دیکھنے چاہیے چلیں جی انہوں نے کہ یہ آئندہ صحیح اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گی اچھا یہ عدالت کا کام ہے بندہ پوچھے یہ عدالت کو اس طرح کی گرنٹیز چاہیے ہوتی ہیں عدالت میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ زبان درازی جو ہے بدتمیزی جو ہے اگر یہ جرم ہے پاکستان کے قانون اخلاقی بات نہیں میں کر رہا یا جو معاشرتی بات نہیں کر رہا اگر یہ پاکستان کی قانون کی کتابوں میں جرم ہے تو پائیں اس کو سزا دیں اگر جرم نہیں ہے تو جانے دیں اس کی بنیاد کی اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے گا تو مجھے یہ ایک تو فیصلہ بڑا عجیب سا لگا یہ طرز عمل عدالت کا بڑا عجیب سا لگا لیکن اس کے باوجود یہ سنم جعوید صاحبہ کی جو زبان ان کا بیان ان کی بدزبانی بدکلامی یہ کہاں سے آئی ہیں یہ عمران حان صاحب سے آئی ہیں جو آرے فلوی صاحب ہیں انہوں نے یہ واقعہ کوئی چھتیس جرنلسٹوں کو سنایا کہ جس روز اپنے جو ہیں مرہوم کیا نام تھا ان کا جو نائم الحق صاحب انہوں نے پانی کا گلاس پاکستان پیویس پارٹی کے ایک سمرو ہیں ان کے اوپر ٹی وی مذاکرے میں پھینکا بینہار بزنس پلیس کے تو ان کی بیگم نے آرے فلوی صاحب کی بیگم نے ان کو میسج کیا کہ یہ کیا گند کیا ہے تو آرے فلوی صاحب نے کہا کہ چونکہ میں اپنی بیگم کی بات بہت مانتا ہوں تو میں نے فورنس پر ایمان لے آیا اور میں نے کہا میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا گند کیا ہے نائم الحق صاحب نے تو خان صاحب نے کہا نہیں نہیں یہ بڑا اچھا ہے ایت دیکھنا کہ کڈا یہ وائرل ہوگا تو یہ ٹریننگ ہے یہ وہ تہذیب ہے یہ وہ ٹریننگ ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے برکنوں کارکنوں اور اپنے چانے والوں کو دیئی ہے اور یہ وہ میار تھا جس کی وجہ سے آپ عمران خان صاحب کی نہ صرف نظروں میں آ سکتے ہیں اور نظروں میں رہنے کے لیے اسی عہدے کے اوپر اسی جگہ کے اوپر اسی حصیت کے اوپر عمران خان صاحب کے دربار میں براجمان رہنے کے لیے آپ کو مسلسل بدزبان بد تہذیب بد اخلاق ہونا پڑے گا یہ میرٹ تھا تو اب آ جاتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ وہ جو لندن والے ہیں پاکستان والے ہیں مہیت پیرزادہ صاحب ہیں دوسرے تیسرے کافی سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں زبانے باہر لٹکی ہوئے ہیں ہاں پر رہے ہیں وہ حافظ صاحب کے کردار کے اوپر یعنی کہ جنرل آسمانی صاحب کے کردار کے اوپر بھی نہ انگلی اٹھتے ہیں وہ ان کو کوئی جنرل وسکی کہتا ہے کوئی ان کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ بات چلی کہاں سے میں یہ صرف آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں جس رات اس جنرلس سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تم دیکھ لینا کہ پاکستان کی فوج میں بلڈ شڈ ہوگا جنرل آسمانیر کی گردن اترے گی ان کے خلاف بغاوت ہوگی اور کوئی اور آئے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اسی رات انہوں نے کہا کہ جب میں ایران کے دورے پہ گیا تھا یہ اب ایران کا جو دورہ ہے یہ مختلف جگہوں کے اوپر کوٹ ہو چکا ہوں اگر آپ کو یہ آ دوں ہمارے دوست ہیں ازاز سید صاحب انہوں نے بھی کیا کہ جب خان صاحب وہاں پہ بیٹھ کے لائیو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمارے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں حملے کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو اب جو پاکستان کا سرکاری وفت تھا یعنی اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے اور جو آسم انہیر صاحب تھے انہوں نے وہ چٹ لکھے بھیجی کہ سر یہ آپ پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم نے کبھی حملے نہیں کیا نہ کبھی اس کو تسلیم کیا تو عمران حان صاحب نے بات انسنی سنی انسنی کر دی پھر ان کو وہ کھڑے بھی ہو رہے وہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے تو اب اس کو عمران حان صاحب کس طرح اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں یہ ہے وہ والا پائنٹ انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ میں نے اور پھر صاحب وال والا واقع ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بقول عمران حان صاحب انہوں نے کہا کہ جی کہ میں جب ایران کے دورے پہ تھا تو تم تمہیں پتہ ہے کہ وہ ادھر اس نے کیا کیا آسم نے آسم نیر انہوں نے کہا جی کیا کیا میں بات کوئی کر رہا تھا یہ کچھ کہہ رہا تھا میں کچھ کہہ رہا تھا یہ کوئی کر رہا تھا میں پرائم فنسٹر پاکستان کو یہ اس کا اس کے حق کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی بھی ہو جیسے بھی آیا ہو ہو پاکستان کا وزیراعظم آئینی طریقے سے آیا ہو میں اس کا یہ حق جو ہے نا اس کے اوپر سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی کے حق سے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے پہلی غلط ہے پہلی تسری آندہ سی توفہ پکتو پھر میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی پکتا تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں وہ یہ وہی واری بات کی کہ میں کچھ کہہ رہا تھا وہ کچھ کہہ رہا تھا تو پھر وہ پاگل ہو گئے سر پکڑ لی آ رہا نہیں ہوں وہ میرے پاس آ گئے کہ جی کہ ہمیں بتا دے کہ ہم نے کون سی سٹیٹمنٹ کو لینا ہے آپ کی کون سی بات کو ہم نے سرکاری ورجن کے طور پر لینا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا جو جنرل ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے میں تپ گیا میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ میں نہیں چل سکتا یعنی وہ ہار والی غل چوٹ سی ہار والی غل چوٹ سی پھر ہوا یہ اب خان صاحب کی طرف آتے ہیں ہوا یہ کہ جب واپس آ رہے ہیں تو یہ جہاز میں آؤٹ تھا سر پاکستان کا کوئی جرنل جرنیل وہ آپ سے نفرت کرتا ہوا آپ پاکستان کے وزیر آزم وہ نفرت کرتا ہوا آپ سے وہ اس حالت میں آنے کا سوچ نہیں سکتا سر جرنیلوں کی پاکستان کے وزیر آزم کے سامنے کی بات کر رہا ہوں سامنے کی پیچھے کی بات نہیں مکر رہا سامنے کی بات کر رہا ہوں کہ سامنے جرنیل جو ہیں وہ کانپتے ہیں وزیراعظم کا سامنا کرتے ہوئے جو تو سازش ہو جائے جو تو انقلاب آ جائے پھر جنرل محبود صاحب پھر وزیراعظم دی ٹٹ دے سوٹی وار دینے انج کر کے پھر انہوں کرسی دے پیچھے بن بھی لندنے آتھا پھر انہوں پھائے بھی لندنے پھر سارا کچھ کر لندنے لیکن جب تک وہ وزیراعظم ہے پاکستان میں آئین اور قانون ہے تو یہ کوئی جنرل اس طرح کی ڈیسو بینس اس طرح کا جو ان ایتھیکل ان پروفیشنل بیہیوئر کا تصور نہیں کر سکتا ایک کرنل صاحب نے امران یہ اب بایدہ پہ یہ خاتجے گا کہ ایک جنرل کو اپنی جب رپورٹ بیجی تو اس نے کلون کا لفظ استعمال کر دیا وزیراعظم کے بارے میں سر وہ دی کلاس ہوگی ہے یہ تمہاری جرت اور یہ جنرل آسم نیر صاحب ہی ہے انہوں نے کہا تم پرائیم نیسٹر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں یہ الفاظ ہو سر ایشو بنے گئے اور یہ امران حان صاحب چوٹ فتنہ اس قدر ہے مطلب جو پاکستان کے سسٹم کو سمجھتا ہے پرائیم نیسٹر آفس کے کام کو سمجھتا ہے جو بزنس ہے پاکستان کی ریاست کا اس کو سمجھتا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی جرنیل او یار جرنیل بیجتا کیا ہے وزیراعظم کے سامنے وزیراعظم ہو ملک میں آئین ہو چیف آف آرمی سٹاف سگرٹ وارل لندہ جیزی زیاء اللہ کو رہا جیب دیچ پٹنو ایک ہے دانیل سگرٹ پین دیس میں پائیں تو یہ انہوں نے بات فرمائی پھر اس کے بعد یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں نے اس کو نسات رکھنا اچھا سوچوں تو بات کڑے آو دو ڈی جی ای سے دے تو دو لائے اتوارم دفتر کلو آکے جس دن وہ فائل لے کے پہنچے تھے کہ ٹاڈی بیگمہ کرپشن کرنڈی سر اکار تیان کا یہ باتیں خان صاحب اپنے ایرگرد لوگوں کو بیٹھے یہ باتیں بتاتے ہیں اس طرح کی خرافات وہ بولتے ہیں چھوٹھو چھوٹھو چھتا لی پراپر گنڈا سائیکوپیت تو وہ پھر جناب وہ یوٹیوب بانتے لوگی شروع ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ تو جرت نہیں کرتے یہ والی بات کرنی جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اس سے کم نیچے بات نہیں کرتے تو اگر جو کہہ رہے تھے نا آپ نے جو انجینیر محمد علی مرزا صاحب کہ یہ اس شخص کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کی مجبوریاں بھی سمجھیں یہ شخص اگر باہر آ گیا جب تک اس کی زندگی ہے پٹ سے آپ آ رہے گا باہر آ گیا تو اس بالا نہیں جائے گا میرا یہ خیال ہے بطور ایک سیاسی پلٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کے کہ خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے تو کوئی ساپنی کا ڈلن لگے اس کریکٹر کا آدمی جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ریاست بھگت چکی ہوئی کچھ نہیں ہوئے اگر باہر اول تو آ نہیں رہے اگر باہر آئیں گے بھی تو فوری نہیں آئیں گے ظاہر ہے یار آنا ہی ہے باہر خان صاحب نے لیکن کوئی قیامت نہیں آ چلی اچھا وہ کہتے نا مجبوریوں کو سمجھیں خان صاحب کی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب کو قتل کر دینا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہو بھی کی کرن کہ خان صاحب باہر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف چل پڑتے ہیں کیوں چل پڑتے ہیں یار ستی جی کہا لے وہ پچھلے ویلاگ میں جو میں نے آپ کے سے ذکر کیا کہ پاکستان کو ڈسمنٹل کرنا پائی کرنے ہیں کہ یا تے ایٹمام میں نے دکول کھولو ایٹمی صلاحیت پوری کھولو ختم تے یا پھر ریڈینرن پوکھیں مار دیا پوکھیں مرن گے دے آپ ہی ٹوٹ پٹ جان گے اٹمن امپائر اگزیکٹلی وہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے چلے تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات کہ خان صاحب نے پھر اگلی بات کیا کی صبح وہ جو تمہیں پتا ہے کہ وسائی وال والا واقعہ جو ہوا تھا ہاں جی میں رپورٹ مانگتا تھا کہ رپورٹ کیا ہے تو مجھے باتوں میں لگا دیتے تھے کانیاں ہی کانیاں میں نے پھر سوچ لیا کہ یہ آسم منیر کو نہیں میں نے ساتھ رکھا اب مجھے نہیں پتا میں نے یہ خبر آپ کو دے دی ہے کہ آسم منیر صاحب سائی وال والے واقعہ کے اوپر تھے یا نہیں تھے براہ خیالیں ہوں گے جو خان صاحب اتنے تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی جی ای اس آئی تھے تب تک براہ خیالیں تھے کہ یہ بھی وہ اس کی تھی جنرل آسم منیر کے کھاتے میں ڈالی انہوں نے سائی وال والا واقعہ کیا اچھا بھئی اگر آپ کے خیال میں سائی وال والے میں ظلم ہوتا ہم آج تک کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا لیکن خان صاحب آپ نے کیا کیا آپ نے تو اس ظلم کے اوپر مٹی ڈال دی آپ نے وہ سر وہ اگر جنرل آسم منیر اس کے ذمہ دار ہے اللہ سے پائیں گے جو جو اس واقعے کے ذمہ دار ہے وہ یا تو نا اہلی ہے مجرمانہ نا اہلی ہے یا پھر وہ میں تو بطلب میں اس کو کیا کہوں یا کیا کہیں اس کو اور جرم اس سے بڑا یہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالنا جرم یہ ہے کہ اپنی غلطی کے اوپر اپنے گناہ کے اوپر اسرار کرنا کہ ہم نے ٹھیک کیا لیکن خان صاحب آپ نے کیا کیا آپ تو اس کے بعد بھی بڑی دیرفزیر اعظم رہے آپ پکڑ لیتے آسم منیر صاحب کو فائر کر دیتے میں اگر آرمی چیف ہوتا اور مجھے کوئی آکے کہتا کہ رزائن کرے تو میں اس کو فائر کر دیتا میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو کارگل کے اوپر مجھ سے پوچھے بغیر کوئی چڑھائی کرتا میں اس کو فائر کر دیتا اے جو قاد خان صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں جو گفتگو یہ پورا ہم نے آپس میں کی ہے کہ جو بد زبانی ہے جو کلچر ہے یہ خان صاحب سے ٹرائب کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور جو پاکستان کے جتنے بھی پالٹیشن ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں جنرل آسم منیر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو ان کے اوپر جتنا بھی گھٹیا گھنونہ غلیظ الزام ہے وہ خان صاحب کے موں سے نکلتا ہے یہ اخترا یہ شہکار یہ تخلیق ان کے ذہن نارسا کی ہوتی ہے کمال آدمی کیا کیا پریز کمال آدمی انجائے کرے اس خان صاحب کی اس جو ہے نا پہتری پوری قوم تو انجائے کرے کون انجائے کرے خان صاحب ملیان والے انجائے کرو مزہل ہوا فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی